ہیلو دوستو میں دیاناً آپ دیکھ رہے ہیں راستان الیکٹرک آلسیس ویڈیو میں ہم نے ایک روم کی وائرنگ کرنا بتایا ہے اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے کیسنگ اور بورڈ کو وال پر کیسے لگاتے ہیں کتنی ہائٹ پر لگاتے ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا آپ نے کیسنگ کے پنگ وائرنگ پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکریپسن میں لنک میں لکھتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جو وائر آپ کو دو وائر جو دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک رننگ نیوٹرل ہے جو بلیک کلر کا وائر دکھائی دے رہا ہے اور جو ییلو کلر کا ہے وہ ہمارا ایک ہاپ ہے یہ باہر کی طرف ایک لائٹ پوائنٹ دیا گیا ہے اس کے دو وائر ہم نے اندر کی طرف لے لئے ہیں اب یہاں سے اوپر کی اور اس کا جو ڈکھن ہے کیسنگ کا وہ لگاتے جانا ہے اور یہاں پر ایک اوپر کی اور ایک لائٹ پوائنٹ اندر کی اور دینا ہے یہاں پر تو وہ لائٹ پوائنٹ ہم دیکھ کر بتائیں گے یہاں پر ہم لگانے والے ہیں سکوائر بوکس جو پیویس سکوائر بوکس آتا ہے اس کا یوز کریں گے یہاں پر تو یہاں پر رننگ نیوٹرل میں ایک اور نیوٹرل کا وائر لیں گے اور اس کو لوب کر دیں گے جو یہاں پر جو لائٹ پوائنٹ دیا جائے گا اس کے لئے نیوٹرل یہی سے دے دیا ہے لوب کر کے اور جو ایٹ اچھے سے کرنا ہے اور ٹیپ بھی اچھے سے لگانا ہے اور یہاں سے ایک اور ہاف وائر لنگ لائٹ پوائنٹ کا ہوگا یہاں سے تین وائر ہمارے ہو جائیں گے اس کے بعد میں اوپر ہم جو چت میں ڈلائی کی سمیں اوپر ایک پائنٹ ڈال دیا تھا اس پائنٹ کے ذریعے اس کے سامنے والی وائر پر اس وائر کو لے جائیں گے اور بیچ میں پھین کا پوائنٹ جو آئے گا وہاں پر ایک ہاف اور جوڑتے چلیں گے یہ جو ڈوری آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر پہلے سے ڈلی ہوئی ہے پائنٹ کے اندر تو ہم اسے سے وائر باندھ کر اس طرف کھینچ لیں گے اور آپ اسے سپرنگ سے آسانی سے نکال سکتے ہیں تو یہاں پر ایک لائٹ پوائنٹ دینا پہلے اس وائر کو ہم یہاں تک جو پین بوکس کا پوائنٹ دیا گیا ہے وہاں تک ہم کھینچ لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر اسکوائر بوکس اور ایک ہولڈر کس کر بتائیں گے کہ کس پرکار سے لگا جاتا ہے اس سے جو اگلا پارٹ آئے گا اس میں ہم ہولڈر کس کے نئی بتانے والے ہیں تو اسی ویڈیو میں ہم نے ہولڈر کس کے بتا دیں گے ایک ہولڈر سبھی ہولڈر اسی پرکار سے اسکوائر بوکس میں لگا جائیں گے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں اور اگلے پارٹ میں ہم جو اس روم کے آگے برامدہ ہے اس کی وائرنگ کر کے بتائیں گے اور اس کے بعد میں ایک سوچ بورڈ کی وائرنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے اور جو باہر کے اور چھجے میں لائٹ لگتی ہے وہ کس پرکار سے لگائے ذاتی ہے بینہ کنچلڈ بوکس کے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو اسکوائر بوکس دیکھئے یہ جو اسکرو لینا ہے اور گٹی پسا کر ایک ہولڈر نکال کر پہلے سے گٹی پسا کر رکھنا ہے اس میں اور یہ جو ڈیٹھ سے دو انچی اسکرو آپ لیجئے جو بلیک اسکرو لے سکتے ہیں آپ جو جپس میں اسکرو آتا ہے اور اس کو نیچے اوپر سے دونوں طرف سے کٹ کر جہاں جس سائیڈ کی کیسنگ ہے اس حساب سے آپ کٹ لیجئے بعد میں ایک ہولڈر لیجئے اور دونوں جو ٹرمینل ہے اس میں ایک میں نیوٹرل کا وائر کسی ہے اور ایک میں ہاف وائر جو ہے اس کو آپ کس دیجئے سکوائر بکس کے ساتھ دو اسکرو کسنے کے لیے جگہ آتی ہے اس میں آپ اسکرو بھی ساتھ میں آتے ہیں تو وہ اسکرو آپ وہاں سے نکالیے اور اس کے اندر کسنا ہے آپ کو تو یہ اسکرو ہم کھول لیتے ہیں اور ہولڈر کو اس کے اوپر فکس کرتے ہیں اور اسکرو ڈھک دیتے ہیں اسکرو کو اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے لوز نہیں رہنا چاہیے اور یہ ہمارا اسکوائر بکس اور ہولڈر لگ کر تیار ہو گئے ہیں سب ہولڈر اور شلنگ روز وغیرہ اسی پرکار سے لگانے ہیں تو ہم نے ایک لگا کر دکھا دیا ہے اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس پرکار سے لگا جاتا ہے اب یہ وائر جو ہے یہاں پر رننگ نیوٹرل سے ایک نیوٹرل لوپ کر کے پھین کے لئے یہاں سے لوپ دے دیں گے اور ایک ہاپ وائر اور یہاں سے جوڑ دیا ہے جو اس طرف ہم جو لائٹ پوائنٹ دیا تھا اس کے سامنے والی وال پر ہم اس کو کھنچ لیا ہے اور یہاں پر کیسنگ پہلے سے لگا رکھا ہے یہاں پر ایک لائٹ پوائنٹ اور دینا ہے یہاں پر ایک آلڈر اور اسکوائر بکس لگا جائے گا تو اس کے لئے یہاں پر رننگ نیوٹرل کو لپ دینا ہے اور ایک ہاپ وائر وہاں پر اور جوڑ دینا ہے یہاں پر ہم لپ دے رہے ہیں رننگ نیوٹرل میں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں کیونکہ ہم الیکٹرکل سے جڑی ہوئی سبھی پرکار کی ویڈیو اس چینل پر ڈالتے رہتے ہیں اور اچھے سے ٹیپ لگانا ہے اور اس جوئٹ کو پائپ کے اندر ڈال دینا ہے اب یہاں پر یہ ایک بار ٹیمپریلی ورڈ یہاں پر لگاوا ہے اس ٹکھن کو آپ اس پر لگا دیجئے اس وائر کو اس طرف لے کر جانا ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے ایک کیسنگ جو اس طرف لگی ہوئی ہے وہ ہے ٹی وی بارڈ کے لئے ہیں اس میں دو سوکٹ اور دو سوچ اس طرف ہمیں دینے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹی وی لگنے والا ہے تو وہاں سے ایک نیوٹرل اور ایک فیس کا وائر ہم لانے والے ہیں جس میں نیوٹرل یہاں سے لوپ دے دیں گے رننگ نیوٹرل سے اور ایک فیس کا وائر سدھا مین بارڈ میں لے کر جائیں گے جو یہاں پر لائٹنگ پوائنٹ کے لئے ایک بارڈ لگایا جاتا ہے جو دروازے کے جسٹ پاس میں ہوتا ہے اس میں لے کر جانا ہے تو اس میں اندھیرہ کپ ہی ہو گیا تھا یہ سام کے ٹائم میں ویڈیو سوٹ کیا گیا تھا تو آپ کو کلیر نہیں دکھائی دے رہا ہوگا تو یہاں پر بارڈ سے ہم نے دو وائر نکال لئے ہیں نیچے یہاں پر بارڈ دیا گیا ہے جو یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہاں سے دونوں وائروں کو ایک بلیک وائر ہے نیوٹرل کا اس کو جہاں پر لائٹ پوائنٹ لگنا ہے وہاں پر رننگ نیوٹرل میں لوب لگا دیں گے اور جو فیس کا وائر ہے اس کو آگے سوچ بارڈ تک لے جائیں گے تو اس ڈکن کو کس پرکار سے لگانا ہے آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ہمیں جو کورنر ہوتے ہیں یہاں پر ایل جو آتا ہے اوپر لگانے کا وہ لگائیں گے ہم وہ اس سے اگلے پارٹ میں لگا کر آپ کو دکھا دیں گے اور اس کو اچھے سے فکس کر دینا یہاں پر ایک لائٹ پوائنٹ لگے گا اس وائر بوکس لگ گئے یہاں پر اس وائر بوکس لگانا ہے اور ان سبھی وائروں کو آگے کی طرف لے جانا ہے ہم نے جو ٹی وی کے لئے سوچ پوٹ لگا ہے اس کے لئے یلو کلر کا فیس دیا ہے اس کے آپ کو کلر ایک ہی ہے تو اس پر آپ ٹیپ لگا کر نسان لگا سکتے ہیں ہم نے نسان کیا ہے تو ہم آگے کی طرف اس کو ڈکھتے ہوئے چلیں گے اس وائر بوکس لگانے کا وہی طریقہ ہے جو ہم پہلے آپ کو دکھا چکے ہیں اس کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو سے سمندت کوئی بھی سوال یا سجاؤ ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اور اس کو اچھے سے ڈک دینا ہے اس میں ہم ہم دو لائٹ پوئنٹ ابھی تک لگا چکے ہیں اور ایک فین کا پوئنٹ چھوڑ چکے ہیں اور ایک لائٹ پوئنٹ باہر کی طرف سے لگا چکے ہیں اب اس میں ایک ٹو پلائٹ کا پوئنٹ جانا یعنی کی سیلنگ روز لگانا ہے جو تیسری وال ہے اس پر ہم لگائیں گے اور یہاں سے ایک جو مین ورڈ سے جو وائر آئے گا جو سرکٹ وائر آئے گا وہ بھی ہم جو اس کے آگے براؤنڈا بنا ہے اسی میں لوب کر کے اس میں دے دیں گے جو آپ کو یہ ہول دکھائی دے رہا ہے اس سے ہم مین سرکٹ کا وائر نکالیں گے تو اس سے ہم نکالتے ہیں اس کو اچھے سے دکھ دینا ہے تو آپ نے اس سے پہلے والا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو آپ ویڈیو کے ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے ہم اس کا دو سرکٹ ہے وہاں نکالتے ہیں یہ ہم نے دو وائر نکال لیا ہیں یہاں پر ارثنگ نہیں دیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر نورمل صرف لائٹ کنٹرول کے لئے سوچ بورڈ لگایا گیا ہے ویلیج ایریا میں سامنے تیا اوپن فٹنگ میں ارثنگ بہت کم دیا جاتا ہے جو اندرگراؤنڈ وائرنگ ہوتی ہے اس میں ارثنگ دینا ضروریت ہوتا ہے لیکن ویلیج ایریا میں وہاں پر بہت سے لوگ نہیں لگواتے ہیں لیکن انیویٹر کا وائر ڈالنا ضروری ہوتا ہے یہ اوپن فٹنگ ہے اس میں انیویٹر کا وائر بعد میں بھی لگایا جا سکتا ہے اس لئے ہم نے نہیں لگایا ہے تو اس میں سبیت جو نیوٹرل وائر ہے یہاں پر کٹ کر لیا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک ہی وائر میں لوب دینا ہے اور یہاں پر سبی کو لوب دے کر اس کا جو ڈکھن ہے اوپر کا وہ ہمیں ڈکھ لینا ہے اور یہاں پر ٹیپ اچھے سے لگانا ہے اور اسے پلائر سے ٹائٹ کر دیجئے ڈکھیں 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 یہ جو لکڑی کا بوکس ہے یہ کس پرکار سے وال پر ہم نے لگایا ہے یہ جاننے کے لئے اس کا جو پہلا فارٹ ہے اس میں ہم نے دکھایا ہے وہ پورا کمپلیٹ آپ دیکھئے اس کے بعد بھی یہ دیا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کومنٹ کیجئے میں اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اور یہ ڈکھن لگا دیجئے اور اس روم کا کنیکشن کس پر کار ہوا ہے آپ اس ڈائیگرام سے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دنے بات دوستو